کہ اچھے دن آنے والے ہیں مریم کو ٹھوکنے کا کوئی انتظام کرو مریم کو ٹھوکنے کا کوئی انتظام کرو میرے کو جانا پڑھیں گا جن کو آواز آ رہی ہے وہ سنیں عمران خان آئی لوف یو آواز آ گئی ہے میرے تو اے لگ گئے خیبر میں تحسیل کمپاؤنڈ پولیس ٹیشن کی قریب دھماکہ سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں میں فائرنگ کا تبادلہ بھارت ملویس ہے بھارت ملویس ہے اور دہشتگردوں کے نام اور ریکارڈ سمیں تو ثبوت بھی موجود ہے دل چھوٹی دھماکے میں ایک اہلکار کی شہادت کی اطلاع دس افراد زخمی ہوئے ایک کی حالت تشویش ناک حملے کے ماسٹر مائنڈ اور محبن کا تعلق بھارت سے ہے اب دنیا خود اس کی تحقیقات کے رہے اور اس سے پہلے بھی دنیا کو پاکستان کی جانب سے پاکستان میں بھارت کے براہ راش ملویس ہونے کے حوالے سے ڈوزیر دیے جا چکے کیا ایف ای ٹی ایف اب بھی بھارتی دہشتگردی پر خاموش رہے گا ایف ای ٹی ایف کو بھارت کو بلیک لسٹ کرنے کے لیے اور مزید کتنے ثبوت چاہیے پاکستان کی نو جوان پترکار پیو کے چلی گئی ہے بندی نے سوچا ہوا یہاں کے لوگوں کے انٹرویو لیوں گی بھارت کو جلیل کروں گی بھارت کو نیچہ دکھاؤں گی اور ہمارے پاکستان کا جھنڈا بلند کروں گی کہ پاکستان میں سب بڑیا ہے بڑیا ہے لیکن ان پترکار کا داؤ پڑ گیا پاکستان اوکیپیڈ کشمید میں رہنے والے لوگوں نے انہی کوئی پیل دیا اور پاکستان کو دکھا دیا اور پیو کے میں کھڑے ہوگے اس طریقے سے بات کرنے کی بھی ہمت ہونی چاہیے تو چلتے پاکستان اور ان میڈم کی لائپ بیجیتی دیکھتے ہیں دوسرے جاری بگر ہم دیکھیں تو آئی آئی ٹی کمپنی وہاں پر آئی آئی ٹی جو انسٹیٹوٹ ہے دیلی انسٹیٹوٹ وہاں بننے جا رہا ہے دوبائی کے اندر انڈیا کی جانب سے جس کے آپ سے بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں دونوں ممالی کو ہم پاکستان کی کشمیریوں کے رائے جانتے ہیں کہ یہاں پر دوبائی یا دوسری کنٹریز کے کیا انویسمنٹ آ رہی ہے یہاں پر پاکستان انڈر کنٹرول یہاں پر کیا چیزیں پروائیڈ کی جا رہی ہیں آنے والے کشمیری یوت کا فیوچر سکیور نظر ہے تو یہاں پر آئے لوگوں سے ہم چانتے ہیں اور ملتے ہیں ویڈیو کے انٹریٹ کہ اس ٹیم جو صورتحال کشمیر کے چل رہی ہے کیا گزارہ ہو رہا ہے ہر ایک ایک اگر بندے کی بات کی جائے جو میڑل میں آتا ہے لو میں آتا ہے ہائے میں آتا ہے سب کا ایکوالی گزارہ ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ایک لائن میں اگر دس دکانے ہیں تو دس کا اپنا ریٹ ہے مطلب ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سر چیکن پیلس کیوں نہیں ہے نہیں ہے بس نہیں تو گورنمنٹ کیا کاری ہے یہ مثلا ایک دکان پر آپ کو ٹوماتر سو روپے کلو ملیں گے دوسرے پہ 80 پر ملیں گے تیسری پہ 120 پر ملیں گے سر اگر ہم بات کرے ابھی کی تو پاکستان گورنمنٹ کو اپنی پڑھی ہوئی ہے جی وہ اپنا کھاپی پر لگے وہ اپنے کھانے پینے پر لگے ہوئے ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے لوگوں کے ساتھ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں نیچے یہ انسانوں کے رہنے والی جگہ ہے یہ انسان رہ سکتے ہیں بدبو آپ کو نہیں آرے سر ہم نے یہ پھینک ہے گورنمنٹ نے نہیں پھینکا ہم نے پھینکا ہم کان پھینک گورنمنٹ کا کام ہے کھانا پاکستان اوگی پائیڈ میں سب سے بڑا اگر دولپ کوئی شہر ہے تو وہ مجفر آباد ہے اور مجفر آباد کے یہ حال ہے تو پاکستانیوں اب ہمارا کشمیر بھی دیکھ لو سرینگر is being converted into a smart city and the work is going at a fast pace اور تھوڑے سمیے کے بعد میں کشمیر smart city بن کے پوری دنیا کے سامنے الگ نجر آئے گا اور پاکستانیوں تمہاری چھاتے پہ دھوڑیں گے سامن کشمیر کو دیکھ دیکھ کے بات یہ ہے کہ ٹوماتر ہم ڈالروں کے خریدتے ہیں پیاز ہم ڈالروں کا خریدتے ہیں گندم ہم ڈالروں میں خریدتے ہیں آج بارہ سو روپے مہنگا ہو گیا آٹھا پھر ہم ڈالروں میں خریدتے ہیں تیس روپے کی روٹی ہے ایک مزدور جو سارا دن روڑی پہ کام کرتا ہے سڑک پہ کام کرتا ہے وہ چار روٹیاں پانچ روٹیاں کھا جاتا ہے وہ گھر والوں کو کیا دے گا اور سارا دن ٹائم بھی نہیں لگتا سارا مہینہ ہم لوگوں نے کشمیر لیا آزاد پروایا اس کے بعد دو کشمیر ہوگے ہم غلام ہیں پاکستان کے ہم غلام ہیں پاکستان کے مارا کونسا آزاد ملک ہے صرف وہاں پہ پچیس روپے کلو آٹھ ہے نہیں یہاں پہ وہاں بھی یہی دیٹ ہے جی صرف یہاں پر دو سو دھائی سو وہاں پہ چیس روپے کلو آٹھ ہے کونسے کہاں پہ جمہو کشمیر کے اندرے سارا وہاں پہ بیس روپے کلو آٹھ میں بوسی کی بات کر رہا ہوں وہ ہم سے آزاد ہیں ہم غلام ہیں وہ آزاد ہیں ہم غلام ہیں کیوں بھی پاکستانی کیا حال کر رکھا ہے تم نے پی اوکے والوں گا لانت تمہارے محبہ ہے بات کرتے ہیں بڑی بڑی کشمیر بنے گا پاکستان اور جو پاکستان تم نے بنا رکھا ہے اس کو تو ثمال لو جائے لو سر ایک چھوڑا سا کمپیرزن کرنا چاہوں گے ہمارے جو حکمران ہے وہ ہمیشہ ایسے ایک نعرہ لازمی لگاتے ہیں جہاں ایک کہیں بھی چلے جائیں جہاں پاکستان میں چاہے باہر ہو وہ کہتے ہیں کشمیر بنے کا پاکستان شاہر آگیا ہماری سر مجھے بتائے ہم پہ اعجانت بہتی ہے نہیں پاکستان ہمارا کوئی تلق نہیں جہاں ہمیں روٹی نہیں ملے گی ہم اس ملک کو کیا کریں گے صحیح بات ہے پاکستان مالے کون سے اتنے ایماندار ہیں ایک سے بڑا ایک چور بیٹھا ہوا یہاں پہ ایک سے بڑا ایک چور جس کی گورنمنٹ وہاں پہ ہوگی یہاں پہ گورنمنٹ بنا دے گا کس پاکستان کی کس گورنمنٹ کی بات پہ جو وہاں پہ ہوتا ہے ایک سے بڑھ کر ایک چور ہے میں انسولین لگاتا ہوں تیس سال سے میں شگر پیشنٹ ہوں چار سو روپے کی انسولین تھی ایک سال کے اندر اندر اس کے قومت میں بارہ سو پیو غریب آدمی کے لیے ایک پہلنڈال کا پتہ چالی سو روپے کا ہو گیا سر سر اگر ہم بات کریں تو جب تک لوسی کے ذریعے ہمارے ٹریڈ ہوتی تھی تب تک خلاد بہت اچھے ہم دیکھتے تھے وہ ہی اچھے نہیں تھے جو ٹریڈ ہوتی تھی وہ یہاں سے چکوٹھی جاتے تھے آپ کو پھر پتہ ہی نہیں کسی بات تھا جہاں سے چکوٹھی لائن میں ٹرک جاتے تھے سیدھے جا کے بارہ کوئی رکھتے تھے وہ سٹاپ ان کا تھا پاکستان جا ہمارے ادھر کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کیوں کہتے ازاد ہیں ازاد کشمیر ازاد نام بھی ازاد نام ازاد ہے نا آپ خود دیکھیں دیکھیں چیپ سیکٹری پاکستان کا ہے انسپیکٹر جنرل پوریس پاکستان کا ہے سیکٹری فنانس پاکستان کا ہے پوست ماسٹر جنرل پاکستان کا ہے ہمارا کیا ہے یہاں یا کشمیریوں کی بھی جو آرمی میں ہے وہ کشمیری بھی نہیں ہے نہیں نہیں صرف پاکستانی ہیں ساری پاکستانی فوج بیٹھنی ہے کشمیریوں کے لئے فوج تو کوئی نہیں ہے سب جو کی پوست پہ بیٹھے ہوئے سارے پاکستانی ہیں چیپ سیکٹری اگر کسی کی منظوری دے گا تو وہ آگے کرام کریں گے ایک منسٹر کو اتنا وہ نہیں ہے کہ وہ چیپ سیکٹری سے جا کے ملے منسٹر نہیں مل سکتا سر ایک چھوٹے سا آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ دبائی جہاں سے عرب سے ہمارا اسلام پھیلاتا نا اگر ہم عرب کی بات کریں سر تو آج وہ دنیا کے اندر کسی بھی مذہب کو نہیں دیکھ رہے وہ آج کی ایک نیوز ہے کہ دبائی کے اندر جہاں مندر بھی بن رہے تھے آج انڈیا کا ایک آئی ٹی آئی ٹی یونیورسٹی دیلی کے نام سے بننے جا رہی ہے دبائی کے اندر اور بہت ہی بڑی انویسمنٹ ہے وہاں ہی دبائی کے ایک امار کمپنی ہے جو شری ننگر کے اندر بہت بڑا مول بنا رہی ہے آپ مجھے بتائے گا سر کہ یہاں پر ایسا ہی نہیں ہے اب تو ہمارے مسلم دوست بھائی میں ایک بات بتاؤں آپ کو ہم نام کے مسلمان نام کے عربی ہیں وہ انہوں نے تیکھیں سعودی عرب میں جو شاہ فیملی ہے ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو روزگار دینا چاہیں افورڈ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں صرف ایک فیملی کے پاس اتنا پیسہ کونسا مسلمانوں کی بات کر رہا ہے دبائی سے ہمارا کیا چاہتا ہے وہ کوئی مسلمان ہے کہ ہم مسلم ان کی نظر میں ہم مسلمان نہیں ہے ہماری نظر میں وہ مسلمان نہیں ہے یہی آل ایران کا ہے یہی عراق کا ہے یہی سعودی عرب کا ہے یہی دبئی کا ہے وہ لوگ نام کے مسلمان ہیں کیا لگتا ہے آنے والے حالات کے اندر کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا ہج مقتر کشمیر بنے گا کچھ اور کچھ بھی نہیں بنے گا یہ اندر سے ساری گیم ہوئی بھی ہے یہ ہمیں بھی پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے سب کو پتہ ہے سر پھر کیا آپ آنے والے کشمیری بچوں کی فیوچر دیکھتے ہیں دو تین سال پہلے جب سے عمران خان کی اقومت آئی ہے اس سے پہلے پاکستان کا آدمی یہاں پہ زمین نہیں خرید سکتا تھا وہاں کا بندہ یہاں پہ ملاد لوگ اب لوگ خرید رہے ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے کر دیا یہاں پہ بھی کر دیا لیکن یہ افیشلی ڈیکلیئر تھا نہیں وہاں نہ ہی کسی کو پتہ ہے باہر سب کچھ ہو گیا جی سب کو پتہ ہے سب کو پتہ ہے اچھا یہ جو آپ یہ کشمیر کا رولہ ہے نا جی یہ جو آپ یہ ایٹی ایٹ کی ایٹی نائن کی نائنٹی کی فلمیں دیکھتے ہیں آپ وہاں پہ کوئی رولہ نہیں ہے وہاں پہ ہم سے بہتر رہ رہے ہیں وہ کشمیر دی کھانا بھی اچھا کھا رہے ہیں روزگار بھی ہے ان کو پیسے بھی ملتے ہیں گورنمنٹ ان کو بزائف بھی دیتی ہے ہمیں کیا دیتے ہیں ہمیں کشمیر دیتے ہیں نہیں پاکستان مجھے کیا پتہ تھا آپ بھی لانت بھیج ہوگے میں نے پہلے بھیج دی لانت پاکستانیوں لانت پاکستانیوں لانت پاکستانیوں اور میرے بھائیے تم بھی پاکستانیوں کو کمنٹ کے اندر لانت بجرور دیکھے جانا کیونکہ لانت کی ہے نا ان کو بہت بڑی مرچی لگتی ہے چڑھ لگتی ہے ہے تو لانت پاکستانیوں آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا ویعہ آپ کے لئے پاکستان سے لیٹیڈ ویڈیو لات رہتا ہے جائے ہند بندے مہترم جائے شر رام جائے شر رام جائے شر رام